جو آپ نے بڑی انٹرسنگ بات کی ہے اس سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ خوات چوزی نے جو ٹویٹ کیا اور آپ نے جو کہا کہ پنجاب حکومت سے عمران خان جو چاہتے ہیں وہ پنجاب حکومت نہیں کر پا رہی اور یہ اس وقت دونوں جماعتوں کے درمیان کاف لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان ایک سرد مہری ہے تعلقات میں اور ہمیں ذراہ نے یہ بتایا ہے کہ قربیز علائی اور عمران خان کے درمیان سب اچھا نہیں ہے اور جو معاملات ہیں وہ اگر مہنس الہی درمیان میں نہ ہوتے تو قربیز علائی جس سیچویشن میں ہے وہ شاید عمران خان کا ساتھ کننے کا بھی جو ہے وہ سوچنا شروع ہو چکے ہوتے لیکن ابھی یہ رکاوٹ ظاہر ہے مہنس الہی ہے جو عمران خان اور قربیز علائی کے درمیان رابطے پل کا کردار ادا کر رہے ہیں تو ایک بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ میں عمران خان کی حقیق سماعت کے والے سے بات کروں میں آپ کی اس بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں اور اس وقت بڑے مسائل ہیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے درمیان اس پار اس پنجاب گورنمنٹ اس کنسرن اس کے اوپر جو ہے اب کوششیں ہو رہی ہیں اور مہنس الہی جو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں ان کو توڑنے کے لیے یا ان کی عام ٹویسٹنگ کے لیے ذرا نے یہ بتایا ہے کہ ان کے خلاف جو ایف آئی اے کا کیس ہے اس میں جو انہوں نے زمانت لے رکھی ہے شاید وہ زمانت بھی منصوب قرار دی جائے کہ وہ بالکل امران خان کے ساتھ جس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ امران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو اس وقت قیمت ہے وہ شاید منصوب قرار کو بھی چکا نہیں پڑے